السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں آج کو جو لیکچر ہے وہ اتحیات کے بارے میں آج میں آپ کو اتحیات جو ہے وہ پڑھنا سکھاؤں گا کیونکہ اس کے اندر بہت لوگ گلتیاں کرتے ہیں اور وہ ہمارے لئے سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ نماز کے اندر آتی ہے تو وہ ہمارے لئے سیکھنا بہت ضروری ہے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جل سے جلدہ آپ کے پاس ویڈیو پہنچ سکے اور جل سے جلدہ آپ اپنا قرآن پاک میں جو آپ کی گلتیاں آتی ہیں آپ ان گلتیاں کو ٹھیک کر سکے تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لوگ اس کو اتحیات پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا اتحیاتو یہ دیکھیں آپ یہ آکے پر وہ شد ہے تو ہا جو ہے وہ یا کے ساتھ مل رہے لوگ ہا لیدہ پڑھتے ہیں اور یا لیدہ پڑھتے ہیں آپ نے ایسی نہیں پڑھنا جو ہا ہے وہ یا کے ساتھ مل رہے اتحیاتو ایسے آپ نے پڑھنا اور یہ دونوں جو ہیں وہ تا ہیں توا نہیں ہے آپ نے تا پڑھنا ہے تا اور توا دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن تا اور توا میں فرق صرف یہی ہے کہ تا جو ہے وہ بریق پڑھا جاتا ہے اور توا جو ہے وہ پور پڑھا جاتا ہے اتحیاتو ایسے آپ اس کو پڑھیں گے اس کے بعد ہے لِلَّهِ یہ جو نام ہے یہ بریق پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اتحیاتو لِلَّهِ اس کے بعد ہے وَصَلَوَاتُ وہ سواد کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ سواد کے اوپر شد ہے اور سواد جو ہے وہ حروف سفیریہ میں سے اور یہ پور پڑھا جائے گا وَصَلَوَاتُ وَطَيِّبَاتُ جو فواہ کے اوپر ہے ایک کھڑی زبر ہے ایک کلیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ایک کلیف کے برابر کیسے کھینچیں گے ہم اپنی مٹھی بند کریں گے اور ایک انگلی جو ہے وہ نورمل سویڈ میں کھولیں گے تو ہماری ایک کلیف کے برابر یہ کھڑی زبر ہو جائے گی وَصَلَوَاتُ وَطَيِّبَاتُ اب یہ تواہ آگے ادھر آپ نے یہ پور پڑھنا ہے تواہ تواہ جو ہے وہ یہاں کے ساتھ مل رہے کیونکہ یہاں کے پر وہ شد ہے وَطَيِّبَاتُ ٹھیک ہے باہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے تو باہ کو ایک کلیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اَسَّلَامُ ٹھیک ہے سین جو ہے اس کے سیٹی کی تنہ آواز نکلے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ایسے نہیں کریں گے اَسَّلَامُ ٹھیک ہے لام کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے علیف پڑھا جائے گا کیونکہ یہ علیف ہے ایک علیف کے برابر اس کو کھینچیں گے اَسَّلَامُ عَلَيْكَ ٹھیک ہے عائین جو ہے وہ جو ہے حلق کے ترمیان والے حصے سے ادا ہوگا عَلَيْكَ اَيُّهَنَّ بِيُّ یہ حمزہ ہے اس کو عائین نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ یا کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ یہا کے ساتھ شد ہے اَيُّهَنَّ بِيُّ ٹھیک ہے حاج جو ہے وہ نون کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ نون کے ساتھ شد ہے نَبِيُّ اور باہ جو ہے وہ یہا کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ یہا کے ساتھ شد ہے ٹھیک ہے اَيُّهَنَّ بِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ ٹھیک ہے اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حا ہے اس کو اوپر جز ... میتوں راہ جو ہے اللہ اللہ کا جو لام ہے وہ پور پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے پچھلے حرف پر پیش ہے وبرکاتو ٹھیک ہے یہ راجو ہے یہ بھی پور پڑھا جائے گا کیونکہ پر زبر ہے ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسلام علینا حمزہ جو ہے وہ سین کے ساتھ ملے گا اور سیٹی کی طرح آواز پیدا ہوگی اس کے بعد جو ہے لام کو کلیف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے علینا عائن عدا ہوتا ہے لکے درمیان والی سی سے اس کے بعد لام جو ہے وہ یا کے ساتھ ملے گا کیونکہ یا کے پر جو ہے وہ جزم ہے ٹھیک ہے علینا ٹھیک ہے وعلا عباد اللہ الصالحین ٹھیک ہے اب لام کے پر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے تو ایک لیف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے جو عائن ہے یا حلق کے درمیان والی سی سے ادا ہوگا عباد اللہ الصالحین ٹھیک ہے اللہ کا جو لام ہے وہ بریق پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے پچھلے حرف پر زیر ہے اس کے بعد ہے اس کے پچھلے حرف پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علیف ہے وہ شین کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ سوری یہ جو حمزہ ہے ٹھیک ہے جب علیف کے پر کوئی حرکت آجتے تو وہ حمزہ بن جاتے ہیں تو یہ جو شین کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ شین کے پر جزم ہے ٹھیک ہے کوئی حرکت نہیں پڑی جائے گے صرف جزم ہے تو ہم حمزہ کو شین کے ساتھ ملائیں گے اشہدو یہ حلق کے نیچے والے سے صدا ہو گا اللہ یہ چھوٹی مادہ ہے اس کے اوپر الہ اللہ ٹھیک ہے اللہ کے پچھلے حرف پہ دیکھیں آپ زبر ہے تو اللہ کا لام جو ہے وہ پور پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لام کے پر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے تو ایک علیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٹھیک ہے حمزہ جو آئے درشین کے ساتھ ملے رہا ہے وَأَشْهَدُ حلق کے نیچے پہلے اس سے صدہ ہوگا اَنَّ ٹھیک ہے نون کے اوپر جو ہے وہ گھننا ہو رہا ہے اَنَّ مُحَمَّدًا میم کے اوپر ادھر گھننا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ را جو ہے وہ ادھر پور پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے اتَّحیاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ اِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا انشاءاللہ دروش شریف کی ویڈیو جو ہے وہ میں اگلا پارٹ بناوں گا اس کا تو اس میں میں آپ وہ بھی دیکھئے گا تو آج میں یہ اپلوڈ کروں انشاءاللہ کل میں دروش شریف اپلوڈ کروں گا امید کرتا ہوں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ جلد سے جلد آپ کے پاس ویڈیو پہنچ سکے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے اور میلے بھی صدقہ جاری ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم